سورة نیسا آیت نمبر 109 سن لو تم وہ لوگوں جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وقیل ہوگا یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ابریک کے بیٹوں کی طرف سے وقالت اور بحث کرتے تھے یعنی آ کے چاہتے تھے کہ ہم سارا جنسا ہے مدہ وہ یہودی پر ڈال دیں تو یہ خطاب ان منافق چور کے حمایتیوں سے ہے کہ اگر آج تم چور کے حمایتی بن بھی گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رو برو تم میں سے کون اس کی وقالت کرے گا جبکہ تمہارے لئے اپنا ہی گناہ کافی ہوگا ضمناً اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس سے چوری کا مال پر آمد ہو جانا اس بات کا یقینی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ ہی فی الواقعہ چور ہے لہٰذا ایسے معاملات میں انتہائی تحقیق اور احتیاط کی ضرورت ہوتی اس لیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود قائم کرنے کے سلسلے میں بہت سی ہدایت فرمائی جن کا انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کا تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی ابھی ہم اس واقعے سے ریلیٹیٹ ہی سارا پڑھ رہی ہیں حسائت میں یہ جو لفظ ہے ام من یکونو علیہم وکیلا بڑا گہرہ لفظ ہے یکون ان پر وکیل ہوگا وکیل ہم کیوں کرتے ہیں جو ہمارا مقدمہ لڑے ہماری طرف سے بولے ہمارے پوائنٹس پہنچائے جج تک تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو تم سارے وکیل بن گئے ہو ہمائیتی بن گئے ہو اس چور کے جو کہ مسلمان تھا در حقیقت منافق تھا اور ایک یہودی جو کہ مسلمان نہیں تھا لیکن در حقیقت وہ اس نے چوری نہیں کی تھی لیکن تم سب نے ایکہ کر لیا اور اس کی وقالت پہ اتر آئے اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑا لیکن ذہن میں رکھو کہ اس کے بارے میں تو دنیا کی زندگی میں جھگڑ لیا لیکن کیوں میں قیامت کے دن کیا جھگڑا کرو گی کیونکہ اس دن تو ایک انسان کے اپنے ہی گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ انہی کے بارے میں نفسہ نفسی کہ عالم میں ہوگا تو اسے تو بھول جائیں گا سارا کہ میرا کوئی بھائی باندھ یا میرا کوئی قبیلے والا کمبے والا یا میرے گھر کا کوئی فرد مشکل میں پھسا ہوا اس وقت انسان کہے گا بس مجھے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے اور قرآن کی آیات آگے آئیں گی جس میں بندہ کہے گا میرے بچوں کو لے لو میری بیوی کو ساتھی کو لے لو میرا سب کچھ لے لو بس مجھے عذاب سے محفوظ رکھو تو اس وقت جن کی خاطر ہم یہاں پہ سیلفش بنے ہوئے ہیں جن کی خاطر ہم دوسرے حقوق اور عباد اور حقوق اللہ میں غفلت کر رہے ہیں انہیں رشتوں کو ہم آگ کے حوالے کرنا چاہیں گے صرف اپنی جان بچانے کے لیے تو یہاں پہ نہ صرف اپنی جان بچائیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی جان بچائیں اس دن کوئی کسی کا وقیل نہیں ہوگا ہاں ہمارے گناہ خدا نخستہ اللہ ہمیں برائی سے بچائے وہ ہماری وقالت کرنے کے لیے آگے آگے آ جائیں گے کہ ہاں بھی اس نے یہ بھی کیا ہاتھ پیر گواہی دیں گے تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یاد رکھو یوم قیامت والے دن تمہارا کوئی بھی وقیل نہیں ہوگا